امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی پہلے وزیراعظم شباز شریف سے ملاقات اور پھر اسی لمحے گاڑی میں بیٹھے اور زمان پاک پہنچے جہاں پر اپنے وفد کے ساتھ عمران خان سے ملاقات کی آخر یہ اندرونی کہانی تھی کیا کیا عمران خان کو رام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی یا پھر شباز شریف کا کوئی خاص پیغام عمران خان کو پہنچانا تھا ارسل اندر کی کہانی باہر آ گئی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی ملاقات کی اندرونی کہانی واضح ہو گئی عمران خان نے گفتگو میں کہا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات میں خود شامل نہیں ہوں گا انتخابات پر کوئی چیز واضح ہو تو اپنے نمائندے بھیج سکتا ہوں سراج الحق نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن میں اعتماد کا شدید فکتان ہے صرف پنجاب میں انتخابات ہوئے تو اسمبلیاں ایک اٹھی مدد پوری نہیں کر پائیں گی حکومت کا یہ خیال ہے کہ اس سے طاقت کا توازم بگڑ جائے گا نوے جن کی مدد میں پہلے ہی توسی ہو چکی ہے عمران خان کو تجویز دی کہ کچھ قدم آپ آگے بڑھائیں دو قدم وزیراعظم بھی پیچھے ہٹیں گے تو ہی بات آگے بڑھ سکتی ہے ورنہ ڈیڈ لوک رہے گا پہلے عمران خان سے ملاقات کرنے پہنچے اور کہا کہ حکومت اور پی ٹی آئی ایک دن الیکشن کرانے کے ایجنڈے پر مل بیٹھنے کو تیار ہیں حکومتی ذرائع کے مطابق الیکشن ایک دن کرانے پر جماعت اسلامی سے مزید بات چیت کے لیے تیار ہیں کوئی حتمی فیصلہ پی ٹی ایم کی اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بعد ہی کیا جائے گا وزیراعظم شباز شریف نے سراج الحق کی ملاقات میں سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی اور قائدین نے اجتماعی مسائل کے حل پر اتفاق کیا اس کے بعد سراج الحق نے زمان پاک جا کر عمران خان سے ملاقات کی اور ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی اس حوالے سے عمران خان نے خاص کمیٹی ترتیب دے دی ہے جس میں پرویز خٹک سینیٹر اجاز چودری اور میہ محمود الرشید شامل ہوں گے جو جماعت اسلامی سے بات کریں گے ملاقات کے دران عمران خان اور سراج الحق نے ملکی سیاسی صورتحال اور موجودہ سیاسی بہران پر بات کی امیر جماعت اسلامی کی جانب سے انتخابات کے حوالے سے وسیع اتفاق رائے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز دی گئی جس پر فوری عمل کیا گیا وزیراعظم نے جماعت اسلامی کے کردار کو سراتے ہوئے کسی کو اپنی زد اور انا کی قربانی دینے کے حوالے سے بھی ان کی مشاورت سے اتفاق کیا کہ ہم بھی دو قدم پیچھے اٹھنے کو تیار ہیں لیکن دوسری جانے ملانا فضل الرحمان یہ بیان دے چکے کہ عمران خان سے بات نہیں کی جا سکتی اس صورتحال میں جماعت اسلامی کی یہ بھاگ دوڑک کے اس نتیجے پر پہنچے گی یہ آنے والے چند دنوں میں واضح ہوگا